بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ کہ کیا شناختی کارڈ پاسپورٹ وغیرہ میں بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا جائز ہے یعنی بیویاں جو اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگاتی ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں چونکہ اس عصرے میں بہت سی غلط فہمی پائی جاتی ہے بعض لوگ اس کو ناجائز کرتے ہیں کہ بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام نہیں لگا سکتی جیسا کی زینب ہے اور اس کی شوہر کا نام انسار ہو تو زینب انسار یا زینب زبیر کہا کہ اس طریقے سے نام رکھنا جائز ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ جی ہاں جائز ہے یعنی شادی کے بعد بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا سکتی ہے شناختی کارڈ وغیرہ میں بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا جائز ہے ہاں اگر کسی کو یہ شباہ ہو کہ بعض احادیث میں باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس بارے میں وعیدے بھی آئی ہیں تو خوب واضح ہونا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور شخص کی طرف اپنی نسبت اس طور پر کرنا کہ وہ دوسرا شخص والد سمجھا جائے باپ سمجھا جائے یا اپنے والد کی نفی کر کے دوسرے کو والد اور باپ کہنا یہ ممنوع ہے بیوی کا نام شوہر کی طرف منصوب کرنے میں کسی طرح بھی ولادت کی نسبت نہیں سمجھے جاتی یعنی جو بیوی اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام جوڑتی ہے تو یہ جو نام ہے یہ شوہر کے طور پر جو آیاتا ہے اسے کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اپنے اس اصلی باپ کا انکار کر دیا ہے اور اپنے باپ کی جگہ انہیں دیا گیا ہے لہذا یہ نسبت حدیث کی ممانعت میں داخل نہیں ہے لہذا پتا چلا کہ بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام جوڑ سکتی ہے لگا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور حدیث کے وعید میں یہ صورت داخل نہیں ہے لگا سکتی ہے